بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈویلپرز میرا نام ہے محمد حمزہ تو جیسا کہ ہم نے اپنے لاسٹ سیشن کے اندر بیسک کنسپس کو انڈرسینڈ کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ہمیں تھوڑا سے یہ دکھا رہا کہ فول سٹیک انجینئر ایک کس انجینئر ہوتا پھر ہم نے روپی انڈروپی انڈریز کو اس کنٹیکس میں ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم سپیسکلی اسی فریمور کو کیوں چوز کر رہے ہیں فول سٹیک انجینئر بننے کے لیے پھر ہم نے کچھ ریال لائف سٹارٹ اپس کی ایکزیمپل دیکھی تھی جو اسی فریمور کو لیوز کرتے ہوئے بلینڈ ڈالر کمپنیز بن گئے اب ہم آج کا اپنا سیشن بیسکلی روپی پرگرامنگ لائنگویج کی ٹیکنیکل ایمبلیمنٹیشن سے سٹارٹ کریں گے اور اس پرگرامنگ لائنگویج سے سٹارٹ کرنے کی مجر ڈیزن ہی ہے کہ ہمیں اس پرگرامنگ لائنگویج کے اندر ایکسپینڈ بننا ہے اور اس کے بچے ریزن یہ کہ ایسے تمام لوگ جو روپی آنی ریز ویب دیویبمنٹ فریمورر کے ایکسپینڈ بننا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری یہ کہ ہم روپی پرگرامنگ لائنگویج سے ایکسپینڈ بنے اب ہم تھوڑا سا اس لینگویج کی ڈیفینیشن کو ایکسپور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو روپی is a dynamically type interpreted and object oriented programming language اب میں نے اس definition کے اندر تین کی پوائنٹس کا ذکر کیا جو کہ میں یہ پتاتا چلوں کہ وہ روپی سپیسپک نہیں ہیں وہ کسی بھی پروگرامیگ لینگویج کے اندر ریفر کرتے ہیں اور وہ انٹرویو کے بھی بہت پرومننٹ پسنز ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے ایکسپلین کیا وہ تھا dynamically typed دوسرا تھا interpreted تیسرا تھا object oriented اب dynamically typed کی depth میں جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا variables کا concept explain کرتے ہیں کہ variables ایک پروگرامیگ لینگویج کے اندر کس طرح سے بھیے کرتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں تو variables کسی بھی پروگرامیگ لینگویج کے اندر temporary data کی storage کے لیے use ہوتے ہیں مالبہ اگر ہم نے data کو store کرنا ہے temporary طور پر تو وہ variables کے اندر ہوتا ہے کسی بھی پروگرامیگ لینگویج کے اندر اگر میں اصلی example دوں کہ میں میں اپنی age کو کسی پروگرام کے اندر store کرنا ہے میں ایک پروگرام دکھ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری age کسی variable کے اندر store ہو جائے تو میں define کروں گا age is equal to for example 27 اب یہ variable یہ define کر رہا ہے کہ میری age کتنی ہے اور اس variable کی کوئی کوئی data type ہے چونکہ ہمارے پاس different طرح کا data ہوتا ہے for example میری age ہے میرا نام ہے میری different طرح کی properties ہیں تو ہر property ایک different data type کی ہے for example کوئی integer type کیا کوئی string type کیا اسی طرح variables کی different data types ہوتی ہیں جیسے کہ ہم نے جو example دی اس context میں variable data type integer تھی variables کی different data types کون کونسی ہیں string float decimal boolean hash array اور بھی وہ ساری ہیں تو ہم with the passage of time میں سارے کے سارے data types کو in depth explain کریں گے لے کہ in general اس اس context میں آپ کو اس چیز کی clarification ہونا ضروری ہے کہ variables کس لئے use ہوتے ہیں variables temporary data کی storage کے لئے use ہوتے ہیں اور ہر variable کی data type ہوتی ہے اب ہم اپنے main context کی طرح move کرتے ہیں جو کہ تھا dynamically typed dynamically typed ایسی languages ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پروگرام لکھتے ہوگا وقت ہمیں نہیں پتانا پڑتا کہ اس variable کی data type کونسی ہے for example جب میں روپی کا پروگرام لکھوں گا اور میں ایک variable declare کروں گا کہ age is equal to 27 تو میں اس سے پہلے نہیں پتانا کہ یہ variable integer type کا ہے string type کا یا کس type کا ہے اگر میں اب اسی کے contracts لکھوں تو C اور C++ ایسی languages ہیں جو static types ہیں ان کے اندر ہمیں پروگرام لکھتے ہو وقت پتانا پڑتا ہے کہ ان variables کی data types کونسی ہیں مطلب جو بندے familiar ہیں تھوٹا سا programming سے انہوں نے جن C++ سے کام کیا ہے تو انہیں پتا ہے کہ اگر میں نے یہ example C میں لکھنی ہے تو وہاں میں بھی اپتانا پڑے گا int age is equal to 27 مطلب مجھے variable کو declare کرتے ہو وقت ہی اس کی data type پتانی پڑے گی تو ایسی languages جن کے اندر ہم جب variables declare کر رہے ہیں اسی time data types پتانی ہوں تو وہ study type کی ہوتی ہیں اور جن کے اندر پروگرام جب execute ہوتا ہے اور وہ خود ہی determine کرتا ہے کہ اس variable کی data type ہے سچا ہے ضرور بھی تو وہ dynamically typed ہوتی ہیں hopefully آپ کو تھوڑا سا dynamically typed کا concept clear ہوا گا اب ہم اپنے second key point کی طرف move کرتے ہیں interpreted interpreted کے concept کے اندر induct move کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا compilation اور interpretation کے concept کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس programming languages یا تو compilation version کی ہوتی ہیں یا interpreted version کی ہوتی ہیں compilation version کونس ہے ایسی programming languages جو compelling languages ہوتی ہیں وہ ایسی languages ہوتی ہیں جن کے اندر جب ہم پورا code لکھ لیتے ہیں تو وہ ایک ہی دفعہ compile ہو کے ایک executable file بن جاتا ہے for example پورا پورا جو ہمارا code ہے وہ ایک ہی file بن جائے گا اور وہ ہی file پھر execute ہوگی تو یہ language ہمارے compile language ہیں جبکہ interpreted جیسے Ruby ہے اس کے اندر ہم پروگرام لکھتے ہیں for example line 1 میں ہم نے کوئی code لکھا line 2 پہ لکھا line 3 پہ لکھا تو یہ programming language line by line code کو execute کرتی ہے اور اگر Ruby کا interpreter ہوتا ہے جو بیسکل ہی سارے code کو execute کر کے machine code میں convert کرتا ہے جبکہ compiling میں وہ direct ہی machine code میں convert ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بیسکل ایک جنگلی ڈیفرنس ہے compiling اور interpretation کا تو Ruby interpreted language ہے وہ ہمارا کچھ بھی static type پہ کوئی بھی ایک executable file نہیں بنتی بلکہ run time کے اوپر ہی ہماری line by line code execute ہوتا ہے Ruby interpreter کے طور پھر وہ آگے machine code کے اندر convert کرتا ہے اور وہ سارے کی ساری responsibility Ruby interpreter کی ہے ہمارا کام ہے human readable format کے اندر ایک text file میں code لکھ دینا بس dead sit آگے وہ Ruby interpreter کی responsibility ہے کہ وہ اس کی conversion کرے ہمارا اس سے فیلال کوئی کام نہیں ہے تو یہ ہمیں ایک facility کو provide کرتا ہے کہ ہم human readable ایک آسان format میں جو ہم easily اس کو دیکھ سکیں سیکھ سکیں اس کو لن کر سکیں اس format میں code لکھتے ہیں اور وہ interpreter کا کام ہوتا سیکھ انمرزن کرنا ہے تو یہ آپ کو ہوفیلی تھوڑا سا کلیر ہوگا ہے Ruby interpreted language ہے یہ ہمارا تیسرا point ہاں وہ ہے object oriented object oriented basically itself ایک بہت بڑا pillar ہے programming کا اور یہ almost ہر programming language کے اندر vary کرتا ہے Ruby specifically totally object oriented ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ Ruby کے اندر ہر چیز یہ object oriented ہے Ruby کے اندر کوئی variables ہے ان کے اوپر جو methods ہیں وہ سارے کے سارے objects ہیں اور ہم کسی بھی چیز کو کوئی بھی class ہے class کا کوئی بھی object مطلب define کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو properties even call ہو رہی ہیں وہ بھی objects ہیں اگر میں آپ کو اس کے ایک example دوں تو for example میں ایک variable declare کرتا ہوں name is equal to hamzah name is equal to string کے اندر لکھا ہے دو inverted commas کے اندر لکھا ہے hamzah اس hamzah کے اوپر Ruby کا میں ایک method provide کرتا ہے dog length ہم کسی کے string کے اوپر dog length کا method call کر سکتے ہیں جو basically اس string کے ہمیں total number of alphabet characters return کر دے گا تو یہاں پہ آپ نے اس کو word کیا ہوا کہ ایک string ہم نے declare کیا اور اس کے اوپر ہمیں method call کر سکتے ہیں مطلب وہ basically ایک string ہماری class ہے جس کا ہم نے ایک object بنایا ہے اور اس کے اوپر ہم different طرح methods call کر سکتے ہیں ہم براہل اس کے ایک پوری کی پوری technical depth میں جائیں گے جہاں بھی object oriented programming کے سارے pillars کچھ طرح cover کریں گے یہ صرف ایک general bird eye overview تھا کہ آپ کو یہ چیز clarify ہو جائے کہ Ruby overall object oriented programming language ہے اس کے اندر ایک مطلب ہر چیز object oriented ہے اب hopefully تھوڑا سا آپ کو Ruby programming language technical definition کی clarification ہوئی ہوگی اب ہم تھوڑا سا اس کی implementation کی طرف move کرتے ہیں اور implementation کے اندر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ Ruby program کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے کسی پروگرام کو لکھنے کا طریقہ کار کو programming context کا اندر syntax کہتے ہیں کہ Ruby programming language کا syntax کیا ہے اب syntax کو لکھنے سے پہلے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہمارے system کے اندر Ruby programming language کی installation ہوئی ہو تو ہم سب سے پہلے اپنے programming language کی installation کی طرف move کرتے ہیں سو لیٹس گو دیر تو سب سے پہلے ہم اپنا ڈیفارٹ براؤزر اوپن کر لیں اور وہاں پہ لکھیں گے ڈاؤنلوڈ Ruby یہ ہمیں کچھ لنکس دے گا ہم فس لنک کو اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس ویز اور روبی کو ڈیفرنٹ اوپریٹنگ سیسٹمز کے اندر انسٹال کرنے گے سب سے پہلے ہمیں ویڈیوز انسٹاللیشن دیکھتے ہیں وینڈوز ہمیں بیسکل روبی انسٹاللہ پروائیڈ کرتا ہم اس لنک پہ کلک کریں گے ڈاؤنلوڈ کے بٹن میں کلک کریں گے اور یہاں پہ فس لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو یہ ہمیں بیسکلی ایک ڈوٹ ایک سی فائل کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی آپشن دے گا ہم اسے ڈاؤنلوڈ کر کے جیسے ایکسکیوٹ کریں گے تو روبی ہمارے سسٹم کے اندر انسٹالل ہو جائے گی میک کو اثر یوبنڈو کے اندر انسٹالل کرنے کرنے کا طرح سا ڈیفرنٹ ہے ہم اس کو روبی ورژن مینج کے طرح انسٹالل کریں گے بیسکلی آر ویم ایک روبی ورژن مینج جا رہا ہے یہ روبی کے ڈیفرنٹ ورژنس کو مینج کرنے کے لئے یوز ہوتا ہے ایڈیس پوائنٹ ہمیں صرف اتنا ہی جاننے کی ضرورت ہم اس کو ان ڈیفرنٹ دیکھیں گے جب ہم ریز کے اندر سپیسیفکلی کام کر رہے ہوں گے تو اگر ہم ان تینوں کمانڈز کو ون بے ون ایکسکیوٹ کریں گے تو ہمارے سسٹم کے اندر روبی لینگویج انسٹالل ہو جائے گی میں انہیں اس لئے ایکسکیوٹ نہیں کر رہا کہ میرے پاس یہ انسٹالل ہے تو ہم نے جب اس چیز کو میک شور کرنا کہ ہمارے سسٹم میں روبی لینگویج انسٹالل ہو گئی ہوئی ہے اچھا آپ نے اس چیز سے گبرانا نہیں ہے کہ اگر ہمارا ورجن 3.2.2 ہے کوئی بھی ورجن ہے ہم بیسکلی جو روبی کا کورس کور اپ کریں گے وہ روبی کے کسی بھی لینگویج کے اوپر سپورٹ ہوگا تو یہ ان جینرل ایک کورس ہوگا جو کہ بیسکلی روبی لینگویج کا میں ایکسپرٹ بنائے گا اور اس کے سارے کے سارے بیسک جو کنسپٹس ہیں ان کو ٹوٹل کلیر اپ کر دے گا تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ ہم روبی کے کس ورجن پر کام کر رہے ہیں for now at this point ہمارے پاس روبی لینگویج ہمارے سسٹم کے اندر انسٹالڈ ہو چکی ہے اب ہمارا نیکس ٹیپ ہے کہ ہم نے روبی کے پروگرام کو لکھنا ہے روبی کے پروگرام کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے ہم سب سے پہلے ایک ایڈیٹر اوپن کر لیں گے میں ویجل سٹوڈیو کوڈ یوز کر رہا ہوں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں ایٹم ہوتا ہے سبلائم ٹیکس ہے سب سے پہلے ہم ایک سمپل ٹیکس فائل کریئر کر لیں گے اور اس کو روبی کی فائل جب ہی ہم نے کریئر کرنی ہے تو آپ نے یاد رہنا ہے کہ روبی کی فائل کی اکسٹینشن ہمیشہ ڈوڑ آر بی ہوتی ہے ایسی تمام فائل جن کے اندر روبی کا کورڈ لکھا ہوا ہے ان کی اکسٹینشن ڈوڑ آر بی ہوگا یہ ڈوڑ آر بی اکسٹینشن بیسیکلی سسٹنگ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ روبی پروگرام ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو اپنے کورس کی ڈریکٹری میں سیف کر لیتے ہیں آپ اس کو کہیں بھی سیف کر سکتے ہیں ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں لیکچر ٹو پرینٹ سٹیٹمنٹس میں نے اس کا نام پرینٹ سٹیٹمنٹس کیوں رکھا ہے آج کے لیکچر کے اندر یہی cover up کرنا ہے کہ روبی کے اندر بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ کو پرینٹ کرانے کے کتنے ویز ہیں اور ان کے اندر کیا ڈیفرنسز ہیں تو ابھی تک ہم نے کیا سکھا ہے کہ ایک روبی پروگرام جب ہم نے لکھنا ہوتا ہے تو ہم ایک سمپل ٹیکس فائل کریئر کرتے ہیں اور اس کی ایکسٹینشن جب ہم اسے سیف کرتے ہیں تو ہم آگر لکھ دیتے ہیں ڈوٹ آر بی جو کہ ہم بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ فائل ایک روبی فائل ہے اب ہم تھوڑا سا اس کی ٹیکنیکل کی طرف موف کرتے ہیں ایک روبی پروگرام کے اندر کسی بھی سٹیٹمنٹ کو پرنٹ کرانے کے تین ڈیفرنٹ ویز ہے پرنٹ کمانڈ پوٹس کمانڈ پی کمانڈ ان کمانڈ میں کیا ڈیفرنسز ہیں پوٹس اور پرنٹ کمانڈ ریلٹیبلی سم ویری سیملہ رہے ہیں صرف ان کے اندر ایک ہی مجر ڈیفرنسز اور وہ یہ ہے کہ جب ہم پوٹس کمانڈ کے طرف کوئی بھی سٹیٹمنٹ پرنٹ کراتے ہیں تو وہ ہمیشہ اس سٹیٹمنٹ کی اینڈ پر نیکس لائن کو پینڈ کر دیتا ہے جبکہ پرنٹ سٹیٹمنٹ نیکس لائن کو پینڈ نہیں کرتا فور ایزمپل میں کہتا ہوں پرنٹ فرسٹ لائن آف کوڈ اور میں دوبارہ لکھتا ہوں پرنٹ سیکنڈ لائن آف کوڈ اچھا یہ ہم نے دو کمانڈس لکھ رہی ہیں اپنے روبی پروگرام کے اندر پرنٹ فرسٹ لائن آف کوڈ پرنٹ سیکنڈ آف کوڈ اب یہاں میں ایک چیز پتہ چلوں کہ روبی کے بیسیکلی پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے ہم نے سب سے پہلے اس ڈریکٹری میں چلے جانا ہے میں آل ریڈی اس ڈریکٹری میں ہوں آپ لوگوں نے اس ڈریکٹری میں موف کر دیا جہاں بھی آپ نے فائل کو سٹور کیا گا آپ نے لکھنا ہے روبی آگے فائل کا نام لیکچر ٹو ہماری فائل کا نام کا جیسے میں انٹر کروں گا تو یہ جو بھی میرا پروگرام کے اندر بسیکلی کوڈ ہوگا اس کی ایکزیکیوٹ کر دے گا میرے کوڈ کے اندر دو پرنٹ سٹیٹمنٹ ہی تو اس نے ایکزیکیوٹ کر دیا آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ اس نے فرسٹ لائن آف کوڈ پرنٹ کیا اس کے فوراں بعد اس سیکنڈ لائن آف کوڈ کو پرنٹ کر دیا مطلب اس نے نیکس لائن کو پرنٹ نہیں کیا اگر یہی چیز ہم پوٹس کے طرف کریں تو پوٹس کیا کرے گا کہ ہمارے کوڈ کے ہماری فرسٹ لائن کی ایکزیکیوٹشن کے بعد جب نیکس پوٹس ٹیٹمنٹ کول ہوگی تو یہ آٹومیٹکلی نیو لائن کو پرنٹ کر دے گا فور ایزمپل میں یہاں پہ کہتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ سب سے پہلے فرسٹ لائن آف کوڈ جو پرنٹ سٹیٹمنٹ آف ایکزیکیوٹی پھر دوسری پرنٹ سٹیٹمنٹ آف ایکزیکیوٹی اس کے بعد اس نے نیکس ٹین کو اپرڈ نہیں کیا مطلقہ یہ جہاں پہ پہلے ہاں ہمارا فرسٹ لائنٹ کھی پرنٹنگ ہتم ہی اس نے دوسری کو شروع کر دیا اور اس کے بعد بھی نیکس ٹائن اپرڈ نہیں ہوگی سیکنڈ بھی پرنٹ سٹیٹمنٹ آف تو نیکس ٹائن اپرڈ بد ہوئی جب ہم نے تہلڈ سٹیٹمنٹ لکھی جو پٹس کمان کی طور لکھی تو اس نے اس کے بعد نیکس ٹائنٹ کو اپرڈ کر دیا اور یہاں پہ جب ہم نے فور دیکھی تو اس کے بعد بھی next line append ہوگی جب اس کے بعد ہم کوئی اور put statement کریں تو ابھی at this point ہم نے basically کیا چیز سیکھی ہے کہ روبی کے پروگرام کے اندر statements کو print کرانے کے تین ڈیفرنٹ ویز ہیں print ہے puts ہے اور آخری جو پی ہے اس کو ہم تھوڑی تک explain کرتے ہیں puts اور print میں کیا ڈیفرنس ہے puts جیسے ہی statement کو print کرے گا اس کے بعد next line کو append کر دے گا جبکہ print ہے وہ next line کو append نہیں کرے گا اور وہ basically اسی same line کے اوپر output کو print کرتا جائے گا جو ہماری last command ہے وہ p command ہے p command basically کیا ہے اگر میں لکھوں puts dot inspect تو یہ basically p command کی full form ہے میں اگر لکھتا ہوں p حمزہ تو وہ اس کے equal ہوگی basically یہ پی کمانڈ بھی basically ہمارے statements کو print کرانے کے لئے use ہوتی ہے لیکن یہ ہمیشہ string format میں ہمارے data کو return کرتی ہے insured inspect جو ہے وہ specifically ruby کا method ہے جو basically debugging purpose کے لئے use ہوتا ہے جب ہم نے دیکھنا ہو کہ ہم ruby program کے کسی specific line کے اوپر کیا ہو رہا یا پہ کیا for example data pass ہو رہا کیا data pass ہو رہا تو تب ہم p command کو use کرتے ہیں جو basically ہمیں اس specific line کا اس object کا string format return کرتی ہے اور ہم وہاں پہ inspect کر سکتے ہیں ہم data کو کس data form کا ہے تو basically یہ ہمیں debugging purposes کے لئے help out کرتا ہے debugging ہے ایک general concept ہے اپنے code کے behavior کو دیکھنے کا کہ وہ specific point of time کے اندر کس طرح سے behave کر رہا ہے وہاں پہ کس طرح کا data ہے کیا data types ہیں تو ابھی جب ہم نے تین چیزوں کو سیکھ لیا ہے print statement, put statement, piece statement یہ تینوں کے تینوں statements basically code کو print کرنے کے لئے ہی use ہوتی ہے ہماری statements کو print کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن تینوں کا format different ہے print statement next line کو append نہیں کرتی اور ایک ہی لائن کے اوپر printing کرتی رہتی ہے جبکہ put statement ہر statement کے بعد مطب next put statement کے call on اسے پہلے next line کو append کرے گی اور piece command کیا کرتی ہے piece command basically short form ہے puts object dot inspect اور inspect کس لیے ہوتا ہے basically debugging purpose کے لئے اب میں اگر یہاں پہ لکھوں اس کو میں فردہ میں کمنٹ کرتا اور میں اس لائن کو ساتھوں پی امپلا تو یہ مجھے بیسکلی سیم چیز ڈیٹائن کر دے گی اس نے مجھے سٹرنگ فارمیل ڈیٹائن کر دیا بیسکلی میرے object کا تو ان ڈیپھ ہم اسے آگے جا کے بہت اچھے طریقے سے بھی explain کریں کہ ابھی صرف ایڈ ڈیس پوائنٹ آپ کو اس چیزی clarification ہونا ضروری ہے کہ ایک روبی پروگرام کو لکھنے کا کیا طریقہ کار ہے جب ہم روبی پروگرام کو لکھتے ہیں تو ہم ایک ٹیکس فائل بناتے ہیں جس کی ہم extension.rb رکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر اگر ہم نے کچھ بھی statements کو print کرانا تو اس کے کتنے ways ہیں اس کے تین ways ہیں جن کو ہم نے one by one explain کیا print puts p ان کے ہم نے تھوڑا سے differences دیکھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے روبی پروگرام کو جب execute کرنا تو اس کا کیا way ہے ہم روبی کیورڈ لکھتے ہیں اور آگے اپنی فائل کا name لکھتے ہیں ہم نے technical definition کو دیکھا ہے اور ہم نے basically print statements کو دیکھا ہے کہ روبی کے اندر ہم نے جب بھی کسی statement کو print کرانا ہے تو اس کا کیا تکے کا آ رہا ہے اس میں ہم نے print کو دیکھا puts کو دیکھا اور ایک special command p کو دیکھا جو basically روبی کا special method inspect کو use کرتی ہے جو debugging purposes کے لیے use ہوتا ہے ابھی کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی clarification کرنا ضروری ہے کہ یہ basically printing statements کے لیے use ہوتا ہے with the passage of time ہم ان کی depth clear ہو گئی ہوں گی اور اگر آپ کے کوئی بھی کسی کے question آئی کیوری تو آپ comment کر سکتے ہیں ہم hopefully ایک ایک چیز کو cover up کرنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھے گے آپ کا driver محمد حمزہ